بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیکٹر محمد انجم میں آپ سے مخاطب ہوں اور الحمدللہ میرے چینل کا نام بھی یہی ہے محمد انجم لیکٹر اور میں ایک میں ادارش کرنا جاؤں گا آغاز میں کہ جو نیویورز ہیں ان سے گویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک کریں اور شیئر کریں چونکہ یہ کونٹنٹ اس طرح کا نہیں ہے کہ جس میں میں یہ کیسا کنکہ یہ اس کو کوئی ایسے آپ نے یا نمو بائرل ہو جائے گا یا ایسے ہی ہے یہ تو ایک بڑا پیور ہے اور وہ جو صحبے علم لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں یا جو علم کی تلاصمی ہیں یا جس طرح سے میں اس کو پرموٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور طلبہ کی رہنمائی کے لیے اور ہمیں مزید زیادہ سے زیادہ اس میں کام کرنا چاہیے آج کا ہمارا اس حمد کا نظم کا پہلا لیکٹر ہمارا ہو چکا ہے اس لیکٹر میں ہم نے بتایا تھا کہ نظم کیا ہوتی ہے نظم کی تعریف کیا ہے کہاں سے یہ نکلی اور اس سوال کا تعلق کیا ہے اس جسے میں ہم نے بات کیا ہے صرف اور صرف خلاصی کی نظم کی اس سوال میں میں آپ کو یہ بتا دوں سب سے پہلے کہ جب تشریح کریں تو تشریح میں سب سے پہلے آپ نے شائر کا تعریف دینا ہے کیونکہ اتنا بڑا کام کرنے والا جو شخص ہے اس کا تعریف ہمیں بتانا ضروری ہے ایک اچھا حاصل پڑھتا ہے ہم دن کے اوپر شائر امیر مرائی نصیر الدین شاہ عبد کے اہد میں لکھناوں میں پیدا ہوئے آپ حضرت مخلوم منہ شاہ لکنوی کی اولاد میں سے تھے اسی لئے اپنے نام کے ساتھ منائی لکھتے تھے آپ بیانیس سال رامپور کے نواد یوسف علی خان اور قلب علی خان کے استاد رہے آپ کی تصانیف میں ایک تذکرہ انتخابِ آدھار کی نام سے جو کہ یہاں میں میں نہیں کہہ جگہ کی تھوڑی کمی تھی محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے آپ کا نوناتیاں مجموعہ ہیں اسی کے اندر یہ حمد بھی شامل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مرات وآلہ وسلم یہ بھی آپ کی شیری پر ہوئے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں چھے شاہد ہیں اس نظم کے اور کیسے ہم نے کیا ہے سب سے پہلے یہ شیر دکھا ہے دوسرا کون ہے جہاں تو ہے کون جانے تجھے کمان تو ہے آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے کہ جب آپ کو شاہر ہیں اس کے بعد آپ نے مفہوم لکھنا ہے اے اللہ جس مقام پر تو فائد ہے وہاں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا اور کسی کو یہ بھی نہیں معلوم کہ تو کہاں ہے جی شاہد یہی تو کہہ رہا ہے کہ کون جانتا ہے کہ تو کہاں ہے لیکن تو ہر جگہ پہ موجود ہے دوسرا کوئی ہے بھی نہیں ہے اس نظم کے مطلق اس شیر میں اللہ پاک نے بازے طور پر حمد کے اندر امیر مینائی نے اس بات کو بتانے کی کوشش کیا ہے کہ اللہ پاک کی ذات تو اس کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے توبہ نعوذ باللہ جو بات کرتے ہیں شرق کی اور شرق کیسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے دوسرا کوئی نہیں ہے جہاں میں اور اس کے علاوہ یہ بھی بات ہے کہ کون ہے جہاں میں وہ سوال کر رہا ہے تو دوسرا جہاں میں کون ہے تیرے علاوہ کون جانے تجھے کہاں وہ ہے یعنی کہ کوئی جانتا بھی نہیں تو کہاں اور تو ہر جگہ پہ موجود بھی ہے ان آپ کی جو موجود کی اللہ پاک کی ہر جگہ پے قدرت کے جو مظاہر ہیں ہاں مختلف چیزوں میں مختلف رنگوں میں پانی کی شکل میں ہوا کی شکل میں بارش کی شکل میں ندیوں کی شکل میں پہاڑوں کی شکل میں اور بیابالوں کی شکل میں بچوں بھی شکل میں گوڑوں کی شکل میں موت کی صورت میں اور زندگی کی صورت میں ہر جگہ ہر وقت ہر لمحہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ ایک طاقت ہے اللہ رب العزت نے ہر چیز کو اپنے مدار میں اپنا بردرہ رکھا ہوا ہے لیکن پھر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات نظر نہیں آتی اس کا حوالے کا یہ شعر ہے یہ یاد رکھئے گا ذرے ذرے کے ایام ہونے کے بعد آج تک راضی حقیقت راض ہے یہاں کا مطلب ہے ظاہر ہونا یعنی کہ ہر کیل میں ظاہر ہونے کے بعد موجود پردہ بھی ہے آج تک اس حقیقت کا نہیں معلوم ہو سکتا کہ آپ کمان بار ہیں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں دوسرا شیئر لاکھ پردوں میں ہے کوب پردہ پردے کا مطلب ہے چھپا ہوا یعنی کہ لاکھ پردوں میں ہے بے پردہ سو نشانوں پہ بے نشان تو ہے یعنی کہ جتنے بھی پردے ہیں کتنے بے تہاشا کوئی پتہ نہیں ہے کس جگہ پہ ایک آسمان دوسرا آسمان تیسرا چوتا پانچنا اور اس سے بھی بات کی بات ہے ایک ہستی دنیا کے اندر جو کہ اپنا وقت گزار کے جس کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا کہ میں بھو اگر میں آپ کو نہ بناتا تو میں یہ قائلات ہی نہ بناتا ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ لاکھ مقاقی سہر کر کے آخری بلندیوں تک ہوگے تو اللہ پاک کی ذات لاکھ پردوں میں چھپی ہوئی ہے لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے کہ سو نشان ہے پیر پڑھتا ہے چاہرہ اتنی تو نشانی ہمیں نظر آتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بیچ زمین کے اندر جاتا ہے تو وہ پودا کیسے بن جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پھول وہ کیسے نکلتا ہے ایک کمپل کیسے پڑھتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہے جو طرفتوں میں پھل لگاتا ہے وہ کون ہے جو پھلوں میں رس کرتا ہے وہ کون ہے جو زمین سے پانی نگانے کی اجازت دیتا ہے اس کے حکم کے وغیر کچھ بھی نہیں ہوتا وہ کون ہے جو بیماروں کو شفا دیتا ہے اور اسی کے حکم کے ساتھ ہر چیر اور سب سے بڑی نشانی مارے لیے سب سے بڑی نوب آگنا نے اوپر رکھیا ہے آسمان اور زمین کی پیرائش میں اور رات اور دنی کے ہیر پیر میں ہمیں پتہ کرنا چاہیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کون ہے جو رات کو کھینچ کر لے گیا اور صبح کو پیدا کر دیا ہے کون ہے جو صورت کو رات کو گروہ ہوا ہے یعنی اور صبح پھر اس نے وہاں سے اس کو تلو کر دیا کون ہے جو دوب کو لے آتا ہے کون ہے پھر وہ سایہ مہیا کرتا ہے یہی تو وہ نشانیاں ہیں جس کو آپ نے دیکھنا ہے اور عزیز دربا آپ نے یہ ذہن میں بات رکھنی ہے جب بھی آپ تشریح کریں انہی باتوں کو میری یہ باتیں اگر آپ گوھر سے سن لیں تو میرے خیالتے ہیں آپ اتنی اچھے انداز سے یہ تشریح کرنے کے قابل ہوں گے کہ انشاءاللہ آپ تو ضرورت نہیں پڑے گی اور اچھے نبر آپ کے اس میں آئے گی اب میں بات کرتا ہوں یہ مفہوم نیچے کہ آپ میرے لاکھ یا رزاد لاکھ پردوں میں چھپی ہونے کے بعد وجود نظر آتی ہے بے شک تیرے وجود کی نشانیاں ہیں میں نے آپ کو کئی نشانیاں بتائی ہیں اور انگیت ہیں ایسی بھی نشانیاں ہیں جو کہ شاید میں نہ بتا سکاؤں اس کے علاوہ ہم تیسرے شیر کی رہانی بڑھتے ہیں تیسرے شیر میں شاید میں کہتے ہیں تو ہے خلوت میں تو ہے جلوت میں خلوت کہتے ہیں تنہائی کو کس کو کہتے ہیں تنہائی کو جلوت کہتے ہیں محسن کو یہ لیے کہ شاید کہتے ہیں تو ہے خلوت میں تو ہے جلوت میں کہیں منہاں کہیں ایان تو ہے یعنی کہ شاید کا اعلیٰ اترائی اور محفر میں ہر جگہ موجود ہے لیکن کنی تیری ذات چھپی ہوئی ہے اور کنی بازیں بدر آتی ہے یہ اللہ پاک کی خدرت کا کمال ہے کہ اگر آپ تنہائی میں کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں تو پھر بھی اللہ پاک کی موجود کی قیشتہ آپ کو ہارتاں رہے گا پھر بھی آپ مدد طلب اسی رب کائنات سے طلب کریں گے اور اگر آپ محفر میں کسی جگہ پہ پھر بھی ہماری نظر ہمارے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ پاک کی ذات ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ہر بب ہماری چیزوں سے اگاہ ہوتے ہیں ہر چیز کا معلوم ہوتا ہے اور یہ پہلے والے شیر کا میں ماظرد کے ساتھ آپ کو یہ بتانا بھول گیا کہ اس کا حوالے کا یہ شیر ہے کوئی تو رہے تو نظامی ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دیکھائی بھی جو نامی نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے یہ بات آپ کو بتا دوں یہ کیوں میں نے لکھا ہے حوالے کا شیر جب تک آپ نہیں لکھیں گے آپ کو نمبر نہیں ملے گے حوالے کا شیر اتنا ضروری ہے اور اگر آپ لیکٹر کو اچھے انداز سے سن لیں یہی لیکٹر کو سننے کے بعد ایک دو بار آپ کو اشار یہ حوالے کے یاد ہو جائیں گے انہی کو اچھے نمبر آسر کرنے کے لیے اور اگر میں ایک بڑی مشہ بات کیا کرتا ہوں کہ اگر سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو یہ بے گوھر کرو کہ سورج تپش کتنی برداشت کرتا ہے آپ کو بھی اگر اچھے نمبر آسر کرنا ہے تو آپ کو مہت کرنا بڑے گی اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ خلوت اور جلوت میں موجود ہے یہ شیر کہتا ہے ہر رنگ تیرے رنگ میں ڈوبا ہوا نکلا ہر نقش تیرا نقش ایک کفرپا نظر آیا یعنی کہ جو بھی رنگ ہیں دنیا کے اندر تیرے رنگ میں ڈوبے ہوئے نکلے ان رنگوں کو پیدا کرنے والا بو ہے ہر جگہ پہ تیری موجودگی کا احساس ہے میرے مولا تو ہر چیز میں نظر آتا ہے جس کے بعد موجود یہ بات سہر کرنا ہے کہ تو محفن میں بھی ہوتا ہے اور تلہائی میں بھی ہے لیکن ہر جگہ پہ ہمیں اس بات کا احساس رہتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات ہر اور چاملے حال ہوتی ہیں اور اللہ پاک کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں بہت شکریہ امید کرتا ہوں اس کے بعد اس کا اگلا لیکٹر ہوگا کیونکہ ایک ہی لیکٹر میں اس کو سمیٹنا مشکل عبر ہے اس وجہ سے میں نے تین اشاروں کو اب اور انسانہ تین اشار کی اگلا جو لیکٹر میں تجریز کی کریں گے اور سمجھیں گے بہت شکریہ اسلام علیکم